شازی مری صاحبہ کہیں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینرانومہ یہ بتائے گا کہ آپ کیا کہیں گی مران خان صاحب کہنا ہے کہ جی قوم معاف نہیں کرے گی جو لوگ اس طرح چھوڑ کر گئے ہیں انہوں نے شاید اپوزیشن کو اتران نہیں کہا جتنے ان کے اپنے لوگوں پر ان کا دھیان تھا اور ان کی تقریر کے بارے میں انہوں نے تو اب بتا دیا کہ بیرونی ایک سازش تھی اور سارے اس میں شامل ہیں دیکھیں میں نے پورا تو نہیں ان کا یہ خطاب سنا ٹائمنگ بدل رہے تھے بار بار تو جو تھوڑا بہت میں نے سنا ہے مجھے تو افسوس ہی ہوا ہے صرف اس لیے نہیں کہ میں اپوزیشن میں ہوں لیکن جس طرح کی بدور وزیر آزم انہوں نے بات کی اور جس طریقے سے حکومتی ریسوسز انہوں نے یوز کیے اپنی اپوزیشن کو برا بھلا کہنے کے لیے اور پھر غیر ذمہ داری کا انہوں نے مظاہرہ کیا مجھے بڑا عجیب لگا میں سمجھتی ہوں کہ اتنے عرصے میں اگر عمران خان نے اور کچھ نہیں سیکھا تو احجات تو سیکھنی چاہیے تھی اور ملک کے اندر جو اس پر خالات ہیں اس کے پیشی نظر ان کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے وہ کونسی بائیس کروڑ عوام کا ذکر کر رہے تھے وہ بائیس کروڑ عوام جس کے آلو اور ٹماتر کے داموں کے لیے وہ وزیر آزم نہیں بنے جن کے گھر کے چھولے بچ جائے تو ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے مہنگائی بڑھ جائے تو اس کا انہیں کوئی جو ہے اس کی ٹینشن نہیں ہوتی انہیں پتہ وہ کس بائیس کروڑ عوام کی بات کر رہے تھے کیونکہ اس پر جو حالات ہیں حقیقی طور پر پاکستان کے انہوں نے ہی عوام نہیں اور ان حالات نے ہی اپوزیشن کو مجبور کیا کہ ہم پارلمنٹ میں جمہوری آپشن اختیار کریں لیکن وہ جس طرح سے کی دھمکیاں دے رہے تھے یا انسائٹ کر رہے تھے پاچی لگا مجھے اور اگر کسی خط کے پیچھے چھپ کر وہ آئین سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ان کی خون ہے تو شایزی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے اگر یہ پہلے تو کہا گیا کہ جی اس میں حقیقت نہیں ہے لیکن ناشنل سکیلوٹی کمیٹی میں جب معاملہ لے گئے تو اب یہ سیریس میٹر ہے اور اس پر سٹیٹمنٹ علامہ بھی آ گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے موقع ہے اگر بیرونی طاقت کو اس طرح سے پاکستان میں ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے تو کیا آپ کا کیا موقع اس پر کیا جواب ہونا چاہی پاکستان کا ناشنل سکیلوٹی کمیٹی کا جو ہیڈ ہے وہ شخص ہے وہ سپیکر ہے جس نے آئین کو پولو نہیں کیا ناشنل سیمیٹی کے قوانین کو پولو نہیں کیا آئین شکنی کی اور آپ کو پتا ہے کہ پہلی پیپ ناشنل سکیلوٹی کے اس طریقے کی میکنگ ہوئی ہے اس میں وزیراعظم خود موجود نہیں ہوتے تو یہ سارا ٹوپی گراما میں سمجھ رہی ہوں اور بڑا واضح ہے کہ عمران خان صرف جو ان کے خلاف نو کانپیٹنس ریزولوشن آئی ہے اس سے بچنے کے لئے کر رہے ہیں آج بھی فلاور صاحب نے عمران خان کو واضح یہ پیغام دیا کہ ان کے پاس کوئی محفوظ راستہ نہیں ہے ان کو اس پورے پروسس کو پیس کرنا ہے دیکھیں اگر یہ تمام چیزیں اب وہ اگر دیکھ بھی آپ دیکھ لیں سات سات کی تاریخ بتا رہے ہیں سات مارچ ہم نے تو ابھی تک خط نہیں دیکھا اس کا مطلب نہیں جانتے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خط بھی نہیں ہے وہ نوٹس ہیں جو انبیسیڈر نے لکھتے تھے اور کبھی وہ بالکل ہی بکھلائے ہوئے فیلوشن پر نظر آئے کہ پہلے انہوں نے کہا امریکہ نے لکھا ہے پھر انہوں نے خود ہی اس کی وضاعت کی کہ جی نہیں وہ انبیسیڈر کے نوٹس ہیں تو ابھی تک تو کسی کو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ وہ اصل میں چیز گیا ہے وہ صرف ایک پورا نیرٹیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دیکھیں اس نیرٹیو کو آپ کی وہ عوام جو مہنگائی سے پریشان ہیں بیرزگاری سے پریشان ہیں غربت سے پریشان ہیں آئے دن جو گدغنے لوگوں پر لگائی جا رہی ہیں ان سے پریشان ہیں ان لوگوں کو یہ غرض نہیں ہے کہ امران خان آج کیا نیرٹیو بنا رہے ہیں امران خان کے پاس ساڑھے چین برس نہیں ہے نا جی لیکن کیا ہمارے شاہدی صاحبہ کیا لوگ پریشان ہیں غربت مہنگائی جی جی اسامہ اگر مجھے اجازت سے میں سوال کر سکتا ہوں شاہدی صاحبہ ہمارے اوپر مسلط کیوں جی 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 سمی صاحب ہماری ناکامی ہے جی شاہدی صاحبہ سمی صاحب سمی صاحب سوال کرنا چاہتا ہوں آپ نے بڑی اچھی بات کی مہنگائی کی اور سب کچھ لیکن میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے سندھ میں پیوز پارٹی کی تیرہ سال سے گورنمنٹ ہے کراچی میں سکھر میں سارے سندھ میں وہاں پر بھی جو مہنگائی ہے لائنڈ آرڈر ہے اس میں سندھ حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ سمجھتی ہیں کہ بہت بہتر پرفارمنس ہے یا سندھ اس وقت پاکستان کے دوسرے مقابلوں کی علاقوں کی نسبت بڑے بہتر ہے اس کی حالت میں کس سے بات کروں بھائی میں ٹیلیویشن کے آگے نہیں سمی ابراہیم صاحب سمی ابراہیم صاحب جی میں سمی ابراہیم شازیہ مری صاحبہ سمی صاحب آپ ٹھیک ہیں سمی صاحب دیکھیں جی بالکل تینکیو بیری مہجی میں آپ کے ساتھ یہاں تھی ایک حکومت اس کی حکومت کے مقابلے کے لئے نہیں ہوں میں نے بالکل اپنا ڈیو پوائنٹ اس وقت جو وزیر آزم کی سٹیچ ہے اور ان کی جو کارکردگی ہے اس پر واضح دیا لیکن آپ کا جو سوال ہے سندھ حکومت کو لے کے تو میرے خواہلے جو سمجھنے کی ضرورت ہے جو اقتصادی پالیسیز ہیں جو آپ کی معیشت پر ڈریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں وہ تو وفاق بناتی ہیں نا جی وہ تو پرائیم منسٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے بڑے فورمز پر پرائیم منسٹر بیٹھ دیں جہاں پر ان کو ایکوالٹی ان ٹرمز اف ڈیولپمنٹ ان ٹرمز اف ریسونس دسٹیپوشن کرنے کا موقع ملتا ہے ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا پرائیم منسٹر کی جانت سے اور وہ باقاعدہ تقاریر میں جلسوں میں زمی صاحب جو کہتے پائے گئے کہ سندھ میں تو ہماری حکومت نہیں ہے مطلب سندھ سے جو لا تعلق کی انہوں نے ایک جو نفرت صرف اس لیے کہ سندھ کے لوگوں نے پی ٹی آئے کو ووٹ نہیں دیا جو انہوں نے کراچی میں ووٹ حاصل کیے وہ بھی آپ بھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کون کون سے لوگ رات و رات وہاں سیلیکٹ ہو کر آگئے تو جب انہیں مینڈیٹ نہیں ملتا سندھ سے تو سندھ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہوتا ان کے لیے تو بہت ہی میں سمجھنی ہو تاسوبانہ رویہ انہوں نے لیکن شادیہ صاحبہ یہ تو آج کل آپ لوگوں پر بھی الزام لگ رہا ہے کہ وہی لوگ جنہوں نے عمران خان کی مدد کی تھی وہ نادیدہ قوت ہے وہ اب آپ کے پیشے کھڑی ہیں وہ تو باریاں بدل رہی ہیں دیکھیں ہمارے اوپر الزامات لگتے ہیں لیکن کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہم نے کبھی امپائر کی اونگلی کا نہ ذکر کیا نہ ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ جو مجبوریاں عمران خان کی ہیں وہ ہماری نہیں ہیں اس وقت سب سے بڑی مجبوری اس قوم کی ہے اس قوم کو اس طرح کی بے حس نالائک اور پتمیز حکومت سے چھڑکارہ حاصل کرنے کی اشد ضرورت ہے اب ایک خط کے پیچھے اگر عمران خان چھپ کر لوگوں کو اکسانے کی کوشش کریں گے تو ایسا تو پہلے بھی کچھ فیشس لوگوں نے کیا ہے لیکن یہ فیشزم زیادہ دن چل نہیں سکتا اچھا ڈرون حملوں کا انہوں نے ذکر کیا انہوں نے کہا ہماری حکومت کے دور میں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہے لیکن ماضی میں چار سو ڈرون حملے ہو چکے پیپلز پارٹی اور نو لکی گورمنڈ میں دیکھیں ماضی میں تو دہشت پوری قوم نے مل کر اس کی تو مثال ہے اور اب میں میں یہ تو نہیں کہنا چاہتی کہ دہشتگردی میں ہم کمپٹیشن کر رہے ہیں پر دہشتگردی پاکستان کے لیے بڑھتی کے لیے آگر محترمہ کی شہادت بھی اس کے پیچھے بھی جو عوامل اور ایلیمنٹ ہے وہ دہشتگردی سے چڑے ہوئے ہیں ہمارا تو بہت بڑا نکتہ آنوار محترمہ کی لاسٹ ٹیٹ میں انہوں نے کہا کہ سوات میں بھی پاکستان کا جھنڈا لہر آئے گا مطلب اسنا طریق دہشتگرد ہمارے تھا سلاوہ بات سے چکلومیٹر کے شہادت مری صاحب تھی لائن ڈروپ ہوا کی بہت بہت شکریہ شہادت مری صاحبہ آپ کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے